کیسے ہیں دوستو آپ ساتھ آج میں یہ انگوٹھی بنانا سکھاؤں گا آپ لوگ کو کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے سکھاؤں گے یا آپ کو صرف ٹیکنیکز بتائیں گے یہ بنی بھی ہے میرے پاس اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے میں نے بنائی ہے اور کون کون سی ٹیکنیکز نے استعمال کیے ہیں جو اس کو موومنٹ جو دی بھی ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کی سائٹ سے آ رہے ہیں پھر یہ سی کرو بن رہے ہیں اور یہ سٹرون وغیرہ جو بھی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر چینل بلڈر کٹر کس طرح لگایا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگوں کو بیل آئیکن کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی تو چلیں سٹارٹ ہوتے ہیں کس طرح سے یہ بنانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس بنی بھی ہے میں اس کو بنا چکا ہوں تو میں صرف آپ کو ایک نارمل سی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے میں اسے بنایا ہے ابھی میں آپ کو صرف یہ سینٹر کا حصہ بنا کے دکھاتا ہوں یہ کس طرح سے میں نے بنایا ہے اس چون وغیرہ میں اس کے کلوز کر دیتا ہوں یہ اس کی رنگ ریل ہے رنگ ریل تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے آتی ہے یہ رہا اس کا اوپشن مین مینو کے اندر نیچے کی سائٹ پر یہ رنگ ریل ہے اس پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو نیچے بار کھول کے دے دے گا کہ کون سا ہے یو ایسے ہے یا پھر برٹین ہے جپان ہے جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ لے لیے گا میں یو ایسے کا استعمال کرتا ہوں سیون میں اس کو ایک نارملی سالیڈ میں جا کے ایکسٹیوٹ کرو کروں گا اور یہاں سے میں اس کو سالیڈ کو ختم کر دوں گا اس کا سالیڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے اب جو میجر ہے وہ میری تقریبا اراؤنڈ اتنی ہے تو میں اس پر کر دیتا ہوں یہ میں بنا چکا ہوں ایک آرڈر تھا تو اس کے لئے میں نے بنای تھی میجر کے ساتھ سے یہ بنا دیئے میں نے اس کو اب میں اس کو آف سیٹ کروں گا یہ تکڑوں تکڑوں کے اندر ہی بنی ہے اراؤنڈ 1mm کر کے دیکھتے ہیں 1mm آگیا ہے یہ 1mm ہو چکا ہے اور یہ جو لگے میں یہ سپیرز ہیں سپیرز اگر آپ لوگ کو نہیں پتا کہ کس طرح لگاتے ہیں تو یہاں پہ سیٹنگ میں جائے یہ بیٹ آن سرفیس ہوتا ہے اس پہ کلک کریں اور اس سرفیس کو آپ اس میں جیسے انٹر کریں گے تو اس کا سائز آجائے گا یہ میں نے لگا دیا جیسے یہ دیکھیں یہ ہاف اندر ہے ہاف باہر ہے اگر اس کو چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہندر پرسند ہے یہ ایلفہ بیٹ دیئے میں کیوں ہو کر آپ کریں گے تو کیوں سے اس کا سائز چھوٹا ہوتا رہے گا یہ دیکھیں ڈبلو کریں گے تو ڈبلو سے یہ اندر کی سائٹ پہ جاتا رہے گا اور ایس کریں گے تو یہ بھار کی سائٹ پہ جاتا رہے گا جتنا آپ کو اندر رکھنا ہے سرفیس سے یا اوپر نیچے جتنا بھی رکھنا ہے تو یہ ایلفہ بیٹ کے ذریعے استعمال ہوگا یہ سپیر وغیرہ لگ گئے ہیں یہ کرو جو میں نے بنائی ہے یہ بھی مینوال ہی میں نے بنائی ہے اس کو اس کو میں نے تھرو فنگر میں آکے آر کے ذریعے میں نے اسے بنایا ہے آرک ڈائریکشن دیا ہے میں نے اس کو اور اس کو میں نے یہ دیکھیں یہ آرک ڈائریکشن ہے بہت ہی سمپل رنگیں یہ آگے اس کی آرک اچھا یہ جو میں نے کیا بھائی ہے یہ مشین میں کیا بھائی ہے اس ویسے کرف نظر نہیں آرہی ہے اس کی تو میں پہلے اسے پلاسٹک میں کر دیتا ہوں تاکہ آرام سے نظر آسکے یہ اس کی کارکور میں اس طرح سے کر دوں گا یہاں سے اس کو ایک نارمل یہ کہ اس طرح کر دیں گے اور یہ اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ اب انہیں میں ملا دوں گا آپس میں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے میں نے سینٹر کی رنگ بنائی ہے اسی طرح سے یہ بنے گا یہ دیکھیں میٹ والا جو ہے تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کو میں ملا دوں گا دوبارہ سے اس کے ساتھ اور میں اس کو کروں گا اس کی حساب سے یہ دیکھیں ہاں یہ ایسی ہی بنے گا اور اس سے میں آف سائٹ کر دوں گا پوائنٹ فائف آراؤنڈ پوائنٹ فائف یہ دیکھیں یہ آگیا ہے اور اس کی جو سائٹس ہیں ان کو میں فلٹ کر دوں گا تاکہ یہ خوبصورتی آسکے پوائنٹ ون کر دوتا ہوں پوائنٹ ون فائف کر دیتا ہوں صحیح رہے گا یہ دیکھیں یہ صرف آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کون کون سی ٹرکس میں نے استعمال کیا کمانڈ استعمال کیا کس طرح سے میں نے اسے بنایا ہے تاکہ جب آپ کوئی نئے پروڈیکٹ بنا رہے ہیں اس طرح کا تو آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح سے بناتا ہے میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ تو نارمل سی بات ہے یہ سرکل بنا کے آپ اس کو زین بنا سکتے ہیں اس کی اور سینٹر کا حصہ بھی آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈبل سٹیپ کے اندر ہے کچھ نہیں کرنا سکھ جیم میں جانا ہے آپ کو جیم سیلیک کرنا ہے اور آپ کو سیلیک کرنا ہے پیر پیر کا آپ سائز کوئی بھی استعمال کر لیں اب یہ پندرہ ایم ایم کا ہے پندرہ ایم ایم اس کو نیچے کی سائٹ پہ کر رہے ہیں نہیں اس کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ میں نے اس کو جیم لی لیا ایک بڑا اور اس کو ہی میں نے جیم میں جائے کے یہ جیم پروفائل کرف اس پہ کلک کر کے جیسے ہی آپ جیم کو اس کے اندر ڈالیں گے یعنی سٹون کو تو وہ اس کی پروفائل لے لے گا اس کو میں ریموف کر دوں گا یہ آگئی اس کی پروفائل اور پھر میں اس کو اوپر لے کر آؤں گا اور جتنا مجھے جس میجر مینڈ کے حساب سے مجھے چاہیئے پیر کا یہ اوپر والا حصہ سینٹر والا تو میں اس کو ونڈی اور ٹو ٹوی کے ذریعے اس کو بڑا اور چھوٹا کر سکتا ہوں ٹرانس فارم میں جائے کے میں اس کو ونڈی کروں گا یہ آگیا اس کا اور یہاں سے اس کو میں ادھر سے کر دوں گا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ آگیا ہے اس کے علاوہ اگر یہ شیپ صحیح نہیں آ رہا تو پوائنٹس کھول کے میں پوائنٹس کی مدد سے بھی تھوڑا ادھر ادھر کر سکتا ہوں پوائنٹس کی مدد سے بھی تھوڑا ادھر ادھر کر سکتا ہوں اس کو یہاں سے لے کر آ گیا اسے یہاں سے یہاں لے کر آ گیا میں یعنی مینول اس کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ اب اس کی جو آخری ہے وہ ہے یہ سائیڈ کی جو کرو آ رہی ہیں وہ کس طرح سے میں نے لیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے یہ حصہ پہلے میں نے ایک کرو لی جو کہ تھرو فنگر کے اندر آ کے میں نے ایک کرو یہاں سے کھیچی اس طرح سے کر کے اور اس کے میں نے پوائنٹس اوپن کرے ہیں اور پوائنٹس کی مدد سے میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے یعنی کرو دیا ہے دونوں کو الگ الگ یہ دیکھیں یہ نمبر ون ہے یہ ون ہے ایک کو بند کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ ایک جو میری آ رہی ہے سائیڈ کی جو پٹی آ رہی ہے وہ آپ دیکھیں یہ اُبھار کے اندر آ رہی ہے لہر کے اندر آ رہی ہے اوپر نیچے تو میں نے ایک مینول کرو لے کے پہلے اس طرح سے ایک اُبھار دیا ہے اور پھر اس کے اوپر میں نے اس کو کرف میں جا کے اور یہ دیا ہے اپلائی یووی کرف کی ہے میں نے اس کو اور اس کی مدد سے میں نے اس کو یہ بنایا ہے اور پھر اس کے اندر میں نے اس چون لگا کے اور پھر میں نے اس کو کو فائنلائز کر دیا ہے سائیڈنگ بہت آسان ہے پہلے آپ کو چینل بیلڈر لگانا پڑتا ہے کٹر میں جا کے سب سے پہلے آپ کو چینل بیلڈر لگانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ایک نارمل سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کس طرح سے کیا ہے میں نے تاکہ آپ کون آئیڈیا ہو سکے یہ اس چون وغیرہ میں بند کر دیتا ہوں ایک نارمل آف سیٹ وہ نہیں ہوں اور 0.5 میں اس کا سینٹر لے رہا ہوں تاکہ میں اس پہ سٹون لگا سکوں پہلے تو میں اس کو سرفیس میں جا کے پیچ کروں گا پیچ کرنے کے بعد اس کے اندر کے حصے کو میں ٹرم کر دوں گا اسے آف سیٹ کروں گا اگر میں ایک ایم ایم کا سٹون لگا رہا ہوں تو مجھے کم از کم دو ایم ایم کی رکھنی پڑے گی ڈیرھ سے دو ایم ایم کیونکہ سٹون جو ہوتا ہے چینل بیلڈر کے اندر وہ اندر کی سائٹ پہ ہوتا ہے اوپر کی سائٹ پہ نہیں ہوتا 1.5 رکھ دیتے ہیں اب میں اس کے اندر سٹون لگا ہوں گا جائم میں جاؤں گا جائم آن کرو کروں گا اور یہ میں نے سیلیک کر لیا ہے اراؤن مجھے 1 ایم ایم کا سٹون چاہیئے ڈاؤن اس پیسیں زیرو کر دیتا ہوں گا اور اور اس کو مجھے اندر کی سائٹ پہ کرنا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کیا ہوا کر دیا یہ کر دیا یہ دیکھیں آپ یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اس چون کو آپ مینول بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اس چون کو منیمم آپ کو تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے تھوڑا سا اوپر اور کوشش کیجئے گا کہ اس چون اتنے اندر ہونے چاہیئے کہ اراؤن آپ کو اسپیس نہیں چکے پوائنٹ 3 یا پوائنٹ 4 کا نیچے کی سائٹ پہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کروں گا اس کو بندی کر کے اور یہ اوپر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اراؤن مجھے 0.3 0.4 کا اسپیس چاہیئے صحیح 0.4 کا آگے اسپیس اب میں اس کی اوپر کروں گا سب سے پہلے چینل بلڈر لگاؤں گا کٹر میں جا کے چینل بلڈر کروں گا میں اور یہ میں نے اس کو اپلائے کر دیا اس کی جو پروفائل ہے مجھے بلکل اسکوائر چاہیئے یہ آگئی ہے اچھا اس کو ایک غلطی ہو گئی ساری ایک غلطی ہو گئی یہ ہوئی ہے کہ جو اسٹرون ہوتا ہے وہ اراؤنڈ ایک ایم 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 اگر آپ اس پہ اسٹرون رکھ رہے ہیں تو اس سائٹ پہ 0.3 کا اسپیس ہونے چاہیئے اور 0.3 کا اس سائٹ پہ ہونے چاہیئے یہ مجھ سے مسٹری ہو گئی ہے میں اسے دوبارہ سپلائے کرتا ہوں 0.6 0.6 آف سیٹ کروں گا آف سیٹ 0.6 0.6 ٹھیک ہے اب میں کروں گا 0.8 یہ ہو گیا اب میں دوبارہ سپلائے کروں گا پہلے میں اس کو کرتا ہوں دوبارہ سپلائے کریں گا اندر کی ہی کرو کو میں نے پکڑا اور اس سے ٹرم کر دیا اب میں اس کو آف سیٹ کرتا ہوں یہ میجرمنٹ لازمی یاد رکھیں گا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو بھول جاتے ہیں آپ کلکولیشن مس کر دیتے ہیں تو جب آپ اس کو تیار کریں گے تو جو اس چون میں لگائے گا اس کے لئے بڑی پرابلم ہوگی وہ پراؤنگس نہیں بنا اس طرح مضبوط پراؤنگ نہیں ہوں گے جس طرح کہ اسے چاہیں ہوں گے تو یہ پیس آپ کا ضائع ہو جائے گا یعنی ساری محنت آپ کی خراب ہو جائے گی دین سے چار دن کی جو ہوگی جائر سے بات ہے آپ کو پتا ہے سب سے پہلے یہ پھر پی ویکس نکلتا ہے پھر اس کے لئے کاسٹنگ ہوتی ہے پھر اس کے لئے پالش ہوتی ہے اور پھر اس چون لگنے کے لئے جاتا ہے تو یہ تقریباً تین دن کا کم از کم پروسس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو اماؤنٹ آپ نے لگائیے وہ ساری ضائع ہو جائے گی پری ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اب میں آپ کو دعا سے دیاد پتا رہا ہوں یہ آئے حمدر اس چون میں 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 1mm کا کر رہا ہوں اس کو اور اس کو کروں ڈاؤن اور اسے میں 0 کر رہا ہوں یہ ہو گیا 0 اچھا جی اس پہ کلک کر کے یہاں اس کو کلر دے دیتا ہوں دوبارہ سے اور اب میں اس کو نیچے لے کر آ رہا ہوں مجھے بس اتنا چاہئے اب میں اس پہ چینل بلڈر لگاؤں گا چینل بلڈر کے لئے میں یہاں پر آؤں گا چینل بلڈر اس کو کلک کیا اپلائے کیا اور یہ میں اب اسے اوپر لکی جاؤں گا ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی چینل بلڈر لگا رہے ہوں تو وائر فریم کے اندر کیے گا کیونکہ اس کی میجرمنٹ بہت ضروری ہے یہ دیکھیں ہاں سوری یہ میں نے گلت پروفائل لے لی ہے پروفائل مجھے وہ ہی چاہیے کیونکہ اس نیچے سے ہمیں تھوڑا یوں بھی چاہیے یوں بھی کر پہ بھی چاہیے پروفائل اب میں اس کو اوپر کرتا ہوں تھوڑا یہاں تک میں اس کو کرتا ہوں اب میں جاؤں گا سالیڈ میں بولینڈ ڈیفرینٹس کروں گا کلک کلک اس کو ریموف ہمارا یہ دیکھیں اندر آپ اس کی یوں بھی کر پھن گئی ہے اب میں اس کو کروں گا کٹر میں جا کے جیم کٹر لگاؤں گا جیم کٹر بلکل مجھے ہولو چاہیے نیچے تک نیچے تک مجھے چاہیے تو میں اس کو کروں گا یہاں تک میں دوبار سے اس کو کٹر کروں گا سالیڈ میں گیا رہا ہے بولینڈ ڈیفرینٹس کیا یہ ہو گئے ہماری کٹنگ میں اس کو بند کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب میں اس پہ لگاؤں گا کٹر میں جا کے مائکرو پرانگ کٹر اس پہ اپلائے کیا یہ دیکھیں اس کی مجھے ہائٹ بڑھانی ہے 1mm کروں گا 1.5 کر کے دیکھیں یہ آگیا اب میں اس کو کرتا ہوں سوری میں نے پروفائل گلچے سلیک کی ہے پروفائل مجھے چاہیے بلکل اس کے اندر اسکوائر یہ چاہیے مجھے اسکوائر اور اسے مجھے تھوڑا سا اوپر کرنا ہوگا ہائٹ اس کی 0.5 بہت ہے اب میں اس کو کروں گا یہاں سے اسے کٹنگ کروں گا یہ دیکھیں اور میں دوبار سپلائے کروں گا فرانگ کٹر ابھی میں نے سٹینڈٹ بھی کیا تھا اب میں اس کو میڈل میں کروں گا اور میڈل میں میں اس کی یہاں سے اس کو اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے یہ یہاں سے 3 کر دیتا ہے اس کو 2 کر دیتا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور میں اس کو دوبارہ سے یہ فیلڈ جو کر رہا ہے وہ اس ویسے یہ دونوں آپس میں کنیکٹ نہیں تو مجھے اسے الگ الگ کرنا پڑے گا گروپ اب میں کرتا ہوں اس کو دوبارہ سے یہ ساری چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں بہت ضروری ہیں کیونکہ بندہ جو نیو یوزر ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ پرابلم کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ ہو گیا چینل بلڈر بھی ہمارا پورا لگ گیا ہے مایکرو پراؤں کٹر یہ اس طرح سے بنے گا یہ سب آپ کو بتانے کا طریقہ تھا ٹرکس کون کونسی استعمال کر رہے ہیں کس طرح سے بنا رہے ہیں بہت ایزی رنگیں اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کو میں نے تمام مراحل بتا دیئے کون سی چیز میں نے کس طرح سے بنائی ہے تو اگر کوئی سوال ہو آپ کی پوچھنا ہو اس رنگ کے حف بنانے کے حوالے سے یا کچھ بھی آپ کے سوالات ہوں تو وہ مجھے آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریئے گا شکریہ ملتے ہیں اگری ویڈیو ملتے ہیں